کرتے ہیں شروعات 20 وش اتکرش کی خاص پیشکش میں آپ کے ساتھ میں نتیچہ اترویدی سبتہ میں ناریندر موڈی کے 20 سال پورے ہونے پر جاری ہماری اس خاص سیریز میں آج ہم آپ کو سوچ بھارت ابھیان کی اثر کی کہانی دکھانے والے ہیں ایک ابھیان کو جن آندولن بنانا آسان کام نہیں ہوتا ہے خاص کر جب ابھیان سرکار نے شروع کیا ہو لیکن سوچ بھارت ابھیان ایک ایسا ابھیان ہے اسے سرکار نے شروع کیا باوجود اس کے وہ جن آندولن میں تبدیل ہو گیا ناریندر موڈی جب گجرات کی مکھی منشری بنے تو انہوں نے نرمل گجرات ابھیان کی شروعات کی تھی سال 2002 میں نرمل گجرات کی اوشنا گجرات کی گاؤں کی تصویر کو بدل چکی تھی اور جب ناریندر موڈی سال 2004 میں بھارت کے پردھان منشری بنے تب سوچ بھارت ابھیان کا آرم بہ ہوا بھارت سوچ ہو سندر ہو لوگ صاف صفائی پر دھیان دیں یہ مہاتمہ گاندھی کا سپنا تھا جس کو ناریندر موڈی نے پردھان منشری بننے کے بعد سوچ بھارت ابھیان کے ذریعے پورا کیا ہے اس مشن نے بھارت کے شہر شہر گاؤں گاؤں گھر گھر کی تصویر کو بدل کر رکھ دیا بیہار میں پٹنا کے پاس دلت بستی میں رہنے والی مسکان کو اب جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا بہت پرسانی ہوتی تھی روڈ پہ جانا پڑتا تھا جنگل میں جانا پڑتا تھا یہاں پہ بنا ہے تو بہت لوگ کو کانپور کی پرنسی کو اب مہمانوں کے آنے پر شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی اور دلی کے کشنپال کو صفائی کرمی ہونے پر گلانی نہیں ہوتی گرب ہوتا ہے ان سب کی زندگی کو آسان بنانے کا سب سے بڑا زریعہ بنا ہے سوچھ بھارت احیان جس کا اعلان پردھان منتری نارینڈر موڈی نے پندھرے اگست دو ہزار چودھے کو لال کلے سے کیا تھا کیا ہم تائے کریں کہ دو ہزار انڈیس جب مہاتمہ گاندھی کی ایک سوپتات بھی جینٹی بنائیں گے ہمارا گاؤں ہمارا شہر ہمارا گلی ہمارا محلہ ہماری سکول ہمارے مندر ہماری اسپتال سبھی چھتر گندگی کا نام و نشان نہیں رہنے دیں گے سوچھ بھارت ابھیان کی شروعات دو اکٹوبر دو ہزار چودھے کو مہاتمہ گاندھی کی جینٹی کے افسر پر کی گئی تھی اُس دن خود پردھان منتری نارینڈر موڈی ہاتھ میں جھاڑو لے کر دلی کی سڑکوں پر اُترے سندیش صاف تھا اگر دیش کا پردھان منتری سڑکوں کی صفائی کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں میں دیکھ رہا ہوں ان چشموں سے مہاتمہ گاندھی دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے بھارت کو سوچھ کیا کی نہیں کیا آنکڑوں کے مطابق دو ہزار چودھے سے پہلے ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے دیش میں سوچھتا کا دائرہ چالیس پرتیشت سے بھی کم تھا دو ہزار چودھے سے پہلے گرامین بھارت میں صرف اڑتالیس لاکھ گھروں میں ہی شوچالے تھے کھلے میں شوچ بھارت کی آدت میں شمار تھا سوچھ بھارت ابھیان کا اثر یہ ہوا کہ شہروں اور گاؤں میں کھلے میں شوچ کے خلاف لہر چل پڑی کاشی کے گھاڑ سے لے کر گاؤں کے تالاب تک چمکنے لگے سوچھتا کا دائرہ 2019 تک پانچ ورش میں بھارت کے 28 راجے اور 9 کیندر شاشت پردیش اوپن ڈیفیسیشن فری یعنی کھلے میں شوچ سے مکت ہو گئے یہ کشن پال ہیں پوروی دلی نگر نگم میں صفائی کرنی ہے لیکن آج جس آتن وشواس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں ان کے مطابق اس میں نریندر موڈی کا بہت بڑا ایسا اس لیے کیونکہ انہوں نے نہ صرف صفائی کرنیوں کو سوچھتا سینک کا نام دیا بلکہ 2019 میں کنب کے سمائے پریاغ رات جا کر آلوچنا کی پربہ کیے بینا خود صفائی کرنیوں کے پیرد ہوئے اور انہیں سماج میں اچھت سممان دلائیا یہ تصویر بھلے ہی کچھ لوگوں کے لیے راجنیتک پریوگ لگی ہو لیکن کشن پال کے لیے یہ تصویر یادگار اور اثردار بن گئے اور جو یہ بات جو نکھر کے آئی ہے اور بھی سامنے کہ موڈی جی کا جو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سوچھتا کے پرتی جو ایک نکل کے بعد سامنے پچھلے دو سال میں وہ سب سے زیادہ نکھرک آئی ہے وہ کسی لیے کہ جس طریقے سے جو ہے گا اب سے دو ورس پہلے دو ڑھائی سال پہلے جو ہے گا پوروی دلی نگر نگم کے تحت آنے والے منڈولی وارڈ میں کچھ سمیہ پہلے تک کچھرے کے دھیر لگے ہوتے تھے لیکن اب کہانی بدل چکی ہے بیہار کے فلواری شریف سے لے کر اتر پردیش کے ماتھورا اور کانپور تک حالات بدلے ہوئے دیکھتے ہیں ہر بستی میں شوچالے ہیں بہت پرسانی تھا برسات اور سات بھی دہ ادھر جانا پڑتا تھا اور پلس کے آئے کی بہت زیادہ دکھت تھا ابھی بن گیا ہے تو سویدہ ہے بالوچھے لوگ رات بیڑات جو بھی اٹھتے ہیں تو آرام ہوتی ہے جانے میں مہدی جن شروع کیا جب سے ہمارے بہت ایوستہ ہو گئی گاؤں میں بھئیہ جیسے مہدی جی نے بنوائی جب سے ہم نہیں تو جنگل میں جاتے ہیں اور سوچالے بن گئے جس سے مطلب سوچالے میں جاتے ہیں جو گائیں کاتے تھے وہ باتروم سامنے کرتے تھے اور ہماری جب دکان یہ سوچالے بنا تو سب میرے گائیں جو ہیں وہ بھی باتروم جاتے ہیں اور جتنی مارکیٹ میں لوگ باگ ہیں وہ بھی باتروم جاتے ہیں اب لوگ کھلے میں شوچ کی آدت سے آزاد ہو رہے ہیں اور کھلی سوچ کے ساتھ ہو رہے بدلاؤ کو سویکار بھی کر رہے ہیں اور اس بدلاؤ میں بھاگیدار بھی بن رہے ہیں ڈلی سے دیکشہ پانڈے کے ساتھ بیور ریپورٹ زی میڈیا 20 سالوں میں نریندر موڈی نے کچھ رات کی مکہ منتری سے بھارت کی پردھان منتری تک کی یاترہ کو تیکھیا یہ یاترہ سرک نریندر موڈی کی نہیں بلکہ کچھ راج سے دیش تک کی ہے پریورٹن اور پرگتی کی اتحاس کیاترہ ہے سبتہ میں نریندر موڈی کے 20 سال پر ہماری وشیش سریز 20 ورش اتکرش چاری ہے اور آج کی ہماری دوسری کہانی پردھان منتری کی اس قرانتی کاری یوشنا سے جوڑی ہے جس نے دیش کے 8 کروڑ گریب پریواروں کی زندگی کو بطلہ ہے اس یوشنا کا نام ہے اجوالا یوشنا جھوپڑ پٹی کا گھر مٹی کا چولہ جلتی ہوئی لکڑیوں کی آنچ اور دھوئے کے آنسو پانچ سال پہلے تک بھارت کے کروڑوں پریوار اور کروڑوں محلاؤں کی یہ روز کی کہانی تھی پھر چاہے اتر پردیش کے دادری کی سیما سشمیتا یا ریکھا جب ہم آئے تھے تو چھے ساست سدہ سہتے گھر میں کھانا بنانے میں بہت دیکھت ہوتی تھی اب جب سے مہدی جی نے یوشنا کیے گئے سلین جب سے ہم بہت پھوس ہو رہے ہیں بہت کچھ پریشانی آتی تھی دھوان سین کرنا پڑتا تھا پچھے کو پریشانی ہوتی تھی یا پھر پٹنا کی اوشا دیوی ہوں مزدور پریوار سے آنے والی اوشا دیوی اور ان کے پتی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ان کے گھر میں گیس کا چولا بھی ہوگا لکڑی اور کوئلے پر کھانا بناتے بناتے آدھی سے زیادہ زندگی بھی گئی اور اب جب وہ دن یاد آتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکھتے کبھی سوچے تھے کہ گیس ہم کو ملتا تھا نہیں کھڑی دینے کی کوشش کیا تھا کھڑی دینے کو اٹھاتے نہیں تھا مزدوریہ لے بلدر جو گیس کھڑی سکتا آج مل گیا تو بہت خوشی ہے اچھا لگتا ہے اونے کے ساتھ بھی ہے موٹی جی جب سے یہ گیس دیا ہے تو میری ممی پاپا کا بہت اچھا لگتا ہے راج کمار اور اوشا دیوی کی بیٹی پربھا تو بات کرتے کرتے رونے لگی یہ سب موٹی جی کا ترپا سے ہوا اس نے دیکھا ہے کہ ماں ماتی کے چولے پر روز سبح شام خود دھویں کھاتی تھی اور بٹیا کو روٹی کھلا دی تھی ماں کی تکلیف کا احساس آنسو بن کر بیٹی کی آنکھوں سے چھلکا ممی پہلے جو پہلے کام کرتی تھی تو یہ گو تھا پہ کھانا بناتی تھی موئی تھا پہ اور اب یہ چی جب چی موڈی جی آئے ہیں جب چی موڈی جی آئے ہیں تو ہم لوگ کے اب بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے کبھی تم یہ سوچی تھی کہ ممی ہماری گیس پر کھانا بنا پائے گی نہیں کیسے پورا ہوا یہ سپنا یہ سب موڈی جی کا ترپاہ سے ہوا لیکن پردھان منتری نارینڈر موڈی کی اور سے شروع کی گئی اجوالا یوجنا کے بعد پرابہ کے گھر میں بھی گیس کا چولہ آیا اور ماں کے دکھ کے دن ختم ہو گیا اب تو پرابہ خود سکول جانے سے پہلے کم سمیہ میں ہی اپنا ٹیفن تیار کر لیتی ہیں اسکول کا لنچ ہم اپنے سے بنا کر لے جاتے ہیں گیس پہ تم بنا لیتی ہو پہلے نہیں بناتے تھے پہلے نہیں بناتے تھے ہم کو یہ ماتی کا چولہ پہ نہیں آتا تھا ڈلی سے سٹے اتر پردیش کے دادری میں روپواز نام کا ایک گاؤں ہے وہاں کچھ سمیہ پہلے تک حالات بلکل ایسے تھے دیش کی راجدھانی کے پاس ہونے کے بعد بھی ان گھروں میں گیس چولہ نہیں پہنچا تھے صبح اور شام پورا گھر چولہ کے دھویں سے بھر جاتا تھا لیکن اجولہ یوجنا کے ذریعے گھر گھر مفت میں گیس سلنڈر اور چولہ پہنچا دی گئے ایک مائی دوہزار سولہے میں جب اجولہ یوجنا شروع ہوئی تھی تب گریبی ریکھا سے نیچے رہنے والے پانچ کروڑ پریواروں کو مفت گیس کنیکشن دینے کا لکش تھا لیکن اب تک آٹھ کروڑ تین تیس لاکھ سے زیادہ کنیکشن دیے جا چکے ہیں اس کے لیے سرکار نے سبسیڈی پر بارہ ہزار آٹھ سو کروڑ روپے خرچ کیے اجولہ یوجنا کی کامیابی کو سمجھنے کے لیے کچھ آنکڑوں پر نظر ڈالیے دوہزار چودھے تک دیش میں قریب تیرہ کروڑ گیس کنیکشن تھے جبکہ دوہزار اکیس میں یہ بڑھ کر انتیس کروڑ سے ادھک ہو گئے یعنی سات سال میں دیش میں سولہ کروڑ سے ادھک پریواروں تک رسوئی گیس پہنچی دیش میں دوہزار چودھے سے دوہزار اکیس کے بیچ لپی جی کنیکشن کی سنکھیا سو پرتیشت سے زیادہ کی رفتار سے بڑھیں دیش میں دوہزار چودھے سے پہلے تک جتنے لپی جی کنیکشن تھے اس سے ادھک کنیکشن دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس کے بیچ جاری کیے گئے اب دیش میں 99 پیسدی سے ادھک پریواروں تک رسوئی گیس پہنچ چکی ہے یعنی ایک پرتیشت سے بھی کم پریوار ایسے رہ گئے ہیں جو لپی جی کوریت سے باہر ہیں اور وہ بھی اجوالہ 2.0 کے اندر کور ہو جائیں گے اجوالہ 2.0 یوجنا کے دہت سرکار نے 33 لاکھ لپی جی کنیکشن دیئے ہیں یہ آنکڑے 2 اکٹوبر 2021 تک کے ہیں پردھان منتری موڈی کی اجوالہ یوجنا جنتہ اور سرکار کی بھاگیداری کا بھی پرتیق ہے پردھان منتری موڈی نے احوان کیا تھا کہ جو لوگ سمرتھ اور سکشم ہیں وہ سویچھا سے گیس سبسیڈی چھوڑیں تاکہ ان پیسوں کا استعمال کر سرکار گریب پریواروں کو LPG کنیکشن مفت دے سکے پی ایم موڈی کی اپیل پر دیش بھر میں 1.8.000.000 سے ادھیک لوگوں نے گیس سبسیڈی چھوڑ دی اور اجوالہ یوجنا کے تحت گریب پریواروں کو 8.000.000 سے زیادہ LPG کنیکشن دیئے گئے اور اسی لیے اجوالہ یوجنا کی لابھارتھی دیش کی 8 کروڑ مہیلان پردھان مانتری نریندر موڈی کو دھانیواد کر رہی ہیں بیوار رپورٹ زیمیر سوالہ پی ایم مانتر 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 رہی ہیں